آگے بڑھتے ہیں جمہ کشمیر پولیس کی جانب سے آج بیک ٹو بیک کاروائیاں کی گئی ہیں گزشتہ روز جنوبی کشمیر کی زلہ کلگام کے اندر آپ کو یاد ہوگا جہاں پر ایک جائداد کو قرب کرنے کا فیصل لیا گیا تھا جو کیس تراصل چل رہا تھا ان لو فونٹ پریونچن ایکٹیویٹیز ایک کے پہت وہیں آج پولیس نے ایک اور مقام کو قرب کیا رہائشی مقام تھا حضب المجاہدین نامی جو قلد تنظیم ہے کشمیر سے آپ کو خبریں بتا رہے ہیں حضب المجاہدین کے جو کمانڈر ہیں سال دوہزار دیس میں جن کے علاقت ہوئی تھی ریاض نائکو ان کو اس گھر میں پناہ دینے کا الزام تھا اور اس کے بعد پولیس کی جانب سے نہ صرف بیان جاری کیا گیا بلکہ بیان کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی شیئر کی گئی گزشتہ روز جنوبی کشمیر کے کلگام زلے کے اندر کاروائی ہوئی تھی اور آج خصوصی عدالت جو نائی کی تھی پولواما کی اس نے یکم نومبر دوہزار تئیس کو ایک آرڈر جاری کیا تھا اس کی تعمیل آج کی گئی دو نومبر کو اور اونتی پورا میں جہاں پر علاقائی میجسٹریٹ کے ساتھ مل کر گاؤں کے جو شہری تھے جو مقامی لوگ تھے ان کی موجودگی میں ایک رہائشی مقام کو سرب مہر کیا گیا اونتی پورا پولیس کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ اس گھر کا مالک آزاد حمد تیلی ہے جو پولیس تھانا اونتی پورا کے ایک کیس ایف آی آر نمبر اٹھاون بٹا دوہزار بیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے کلاب انلابھل پریونشن ایکٹیویٹیز ایک کے دفعہ انیس کے تحت ملٹنڈو کو جان بوجھ کر پناہ دینے کا الزام تھا چارشیٹ پیش کی گئی تھی جس میں کلدم تنظیم حضب المجاہدین کا چیف کمانڈر بھی جس کا نام شامل تھا اور ریاض نائکو کو بھی پناہ دینے کا الزام تیلی کے گھر پر یا تیلی پر تھا پولیس بیان کے مطابق حضب المجاہدین کے کمانڈر ریاض نائکو اور زبیر الاسلام کے گھر کو بھی یو اے پی اے کی دفعہ تیس کے تحت سربے مہر کرنے کا فیصلہ جب لیا گیا تھا یا جائداد الگ لگ جگوں پر جب کورکوتی رہی تو اسی دوران گزشتہ روز بھی کاروائی ہوئی اور چار شیٹ پیش کرنے کے بعد جائداد زبطی کی کاروائیوں کو لازمی قرار دیا گیا اور یہ نائے کی جانب سے بھی خصوصی طور پر چاہے وہ کلگام کے اندر ہو کلوامہ کے اندر ہو وہاں سے فیصلہ ہونے کے بعد اس طرح کے اقدامات پولیس حکام کی جانب سے اٹھائے گئے اس میں آپ دیکھیں گے تو ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے بھی کاروائیاں کی گئی ہیں ایک بار پھر شہریوں سے متلکہ حکام کی جانب سے پولیس آتھارٹیز کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ ملٹن ٹو کو پناہ دینے سے لوگ گریز کریں اور اگر ایسا نہیں کرتے تو جن جن لوگوں کا نام سامنے آئے گا جن کی منقولہ یا غیر منقولہ جائدادیں ہوں گی ان کو بھی ضبط کرنے کی کاروائی کی جائے گی اور متلکہ دفعات کے تحت یا قانون کے تحت کاروائی پولیس حکام کر سکتی ہے کسی بھی گھر یا گاڑی میں ملٹن ٹو کی طرف سے زبردستی داخلہ داخل ہونے کی صورت میں اس معاملے کو فوری طور پر پولیس کے نوٹس میں لانے کی اپیل مقامی لوگوں سے مسلسل کی جارہی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد کانونی کاروائی عمل بلائی جائے گی یہ پولیس حکام کی جانب سے آج پھر تمام لوگوں کو متنبع کر دیا گیا یا پھر آپ دیکھیں گے تو اس کو ایک وارننگ کی صورت میں بھی ان تمام شہریوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے کیسز میں ملوث پائے جاتے ہیں لیکن یہ جو کاروائی دراصل ہوئی ہے یہ ہوئی ہے آج اونتی پورا پلواما کے اندر اس میں پولیس حکام کے مطابق مقامی لوگوں نے بھرپور تعاون دیا ہے ریاض نائکو جو آپ کو یاد ہوگا سال دوہزار بیس میں مئی کے مہینے میں اپنے ہی علاقے کے اندر پلواما میں جب انکاؤنٹر ہوا تھا تو اس انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا اور ان گھروں کے اندر جو کل آپ کو کاروائی ایک کلگام کے اندر دیکھیں اور آج اونتی پورا کے اندر اس کاروائی میں حالکہ یہ شخص انوال نہیں تھا لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ آلڑی ایک ایف آئی آر نمبر جس میں چارشیٹ فائل کی گئی تھی کہ اس درجتہ آزاد احمد تیلی جو اس وقت پولیس گرفت میں ہے اس پر یہ انزام تھا کہ اس نے ریاض نائکو کو یہاں پر پناہ دی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو اب جا کر اس کا گھر جو ہے وہ پولیس کے پاس چلا گیا ہے یا پولیس کے طرف سے آج سربے مہر اس کا گھر کر دیا گیا ہے نوٹس باز ابتہ طور پچاس پک کیے گئے پولیس نے اس کے بعد نوٹیفیکشن جاری کیا ہے بیتے سات مہینوں کے دوران شمالی کشمیر کے بانڈی پورا کپورا اور بارمولا سمیت جنوبی کشمیر کے پلواما انتناگ شوپیاں کے اندر بھی اب تک جن جائدادوں کو ضبط کیا گیا ہے یا جن مقانات کو کرنے کا فیصلہ لیا گیا جہاں جہاں پر مقانات کو سیل کرنے کا فیصلہ ہوا تقریباً دو درجن کے قریب یہ جائدادیں اور کروڑوں روپے ان کی جو مالیت ہے وہ بنتی ہے جو پولیس کے طرف سے ابھی تک جانکاری دی گئی ہے ان دس مہینوں میں آپ دیکھیں گے تو چھ مہینوں کے دوران کاروائی ہیں جب مکشمیر پولیس کی جانب سے کی گئی ہیں اس میں ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کے پاس بھی کئی طرح کی کیسز ہیں جن میں کل اور آج کا کیس جس میں انویسٹیگیشن آگھی بڑی اور عدالتی احکامات پر عمل درامت کو یقینی بناتے ہوئے آج اوانتی پورا پولیس نے کاروائی کی ہے